اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے ہم چلتے ہیں اپنی نریہ سیپی کے ساتھ چکن سموسی جس کا نام ہے ہم لے رہے ہیں تین ادر گاجریں ایک بھرے سائز کی شرملا میر چیک پا بونلیس چکن بوائل کیا ہوا یہاں پہ آلو ہے چار ادر جو ہم نے بوائل کر کے پیسیز کر لیے تین چمچ مایونیس یہ ساری چیزیں لے کے ہم نے اب ایک کرائی لے لینی ہے اس میں ہم نے تقریباً تین چمچ آل دالنا ہے اور اوائل کو گرم ہونے کے بعد ہم نے ساری گاجریں ڈالدینی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی اور کم اویل میں ہی ڈال لیا ہے کیونکہ لیس اویل اور مور ہیلپ بینفیٹس تو اب ہم نے اس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں شیملا مچ بھی ڈال دی جو بتایا تھا آپ کو اس شیپ میں دکھایا تھا بلکہ ساتھی ہم نے ویل کی آبا چھکن بھی ڈال دیا اور دو منٹ کے لیے ہم اس کو تقریباً بھونیں گے دو منٹ کے لیے ہم اس کو اچھی طرح سا سارا مکس اپ کریں گے تاکہ تھوڑا سی اپنا کلر چینج کر لیے ساتھی ہم نے آلو کے پیسیز بھی ڈال دینا ہے جو بوائل کیا ہوئے آلو کے ہم نے پیس کیا تھے کچھے آلو کے پیس رکھیں گے تو وہ پھر نہیں پکیں گے جلدی تو ہم نے آلو کو پہلے بوائل کر لینا ہے پھر پیسیز کر کے پھر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے چار عدد آلو لیے تھے ہم نے اس کے لیے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اب ہم اس میں آدھا چمچ جھینو موتو ڈالیں گے ٹھیک ہے پھر ہم نے اس میں سادھا جو نمک ہوتا ہے ہسپیز آئی کا وہ آپ نے ڈال دینا ہے اپنی چوئس کے مطابق کیونکہ کچھ لوگ زیادہ نمک کھانا پسند کرتے ہیں کچھ کم کھانا پسند کرتے ہیں چار چمچ سویا سوس ڈال دی اس میں اب ہم نے ایک چمچ ہم اس میں اس کے بعد ایڈ کریں گے سرخ مرچ ٹھیک ہے جو اس میں سپائسی نسٹ لائے گی پھر ہم نے ایک چمچ کالی مرچ اس میں ڈال دینا ہے اس کو مکس کرنے کادہ ہم نے چھولے کو بند کر دینا ہے اوڈ تھڈھمڈا ہونے کے بعد ہم مائونیز آئٹ کر دیں گے ہے ایک پاول میں اس میں نکال لی ہم ہم sucked کرنے کے بعد اس میں مائونیز آئٹ کر رہے ہیں چار چمچ یا تین چمچ مائونیز کافی رہ گئی تین چمچ کافی رہ گی وہ اس میں آئٹ کر دینا ہےroom مائونیز ایڈ کرنے سے جو امیزہ ہے یہ بہت ہی مزے کا لگے گا جب یہ سموسا پٹی میں بند ہو جائے گا اور جب ٹرائے ہو کے آپ اس سے کھائیں گے تو یہ آپ نے ضرور ایڈ کرنی ہے دوسری طرف ہم نے ایک بول لیاوس میں تین چمچ میادہ یارٹا اپنی چوائس سے آپ نے ڈال لینا ہے اور اس میں ہم نے پانی بھی ڈال لینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھی جانا سے مکس کر لینا بلکل لکویڈ بنا لینا ہے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا تاکہ وہ سموسا پٹی کو بند کرنے میں ہماری ہلک کریں یہ دیکھیں دونوں چیزوں کو ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے پانی ڈال رہے ہیں ساتھ ساتھ اور اگر آپ نے ہماری چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولئے گا اور لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہماری باقی ویڈیوز بھی دیکھئے گا کہ اس میں اور بھی بہت ساری ڈشیز آپ کو ملیں گی چائنیز دیسی ہر طرح کی ڈش ملے گی آپ نے ضرور چیک کرنے دیکھیں اب یہ دیکھیں ہماری وہ جو میدہ اور پانی والا مکسٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے میدہ یارٹا جو بھی آپ کے پاس ہے آپ دونوں چیزوں میں سے کچھ پی لے سکتے ہیں اب ہم سموسے کی شیپ دے رہے ہیں سموسہ پٹی لے کر شیپ آپ دیکھ لی جائے گا اچھے سے کہ کس طرح سے بنائی ہے اس میں ہم نے اپنا جو مٹیریل بنایا تھا وہ ڈال دیا ہے دیکھیں اب ہم اس کے کورنرز پر لگائیں گے یہی جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا تاکہ یہ ہمارا سموسہ اچھے سے بند ہو جائے اور مٹیریل باہر نہ نکلے اتنا تو آپ نے مٹیریل لگانا ہے کہ وہ باہر نہ نکل سکے ٹھیک ہے بہت کم بھی نہیں لگانا بہت زیادہ بھی نہیں لگانا اور فیلنگ بھی ہم نے مطلب اچھی کرنی ہے تاکہ ہر بائٹ میں فیلنگ کا احساس ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے باقی شیپس بھی تیار کر لینی ہے زیادہ ساری تیار اور دوسری طرف ہم نے ایک پین رکھ دینا ہے چولے پر لو فلم پر آپ نے رکھ دینا ہے اور جیسے ہی اوئل کرم ہوگا ہمارا ہم نے اس میں اپنی چھوٹی چھوٹی سی منی سموسی سموسی جو ہوتی ہے نا کیوٹ کیوٹ سی لگ رہی ہے اس کو ہم نے اس میں آئٹ کر دیا اب دیکھیں اس طرح سے ابھی اپنا کلر چینج کر رہی ہیں لائی فلم میں رکھنا ہے اور یہ دیکھیں کرسپی کرسپی سی ہماری منی سموسیز تیار ہیں آپ نے بہت زیادہ ساری تیار ہے موسیقی